بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آفتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے حکومت ختم ہونے میں اب چند دن باقی ہیں اور کچھ اطلاعات کے مطابق نو آگست کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو ایسے میں جو الیکشن ہیں وہ پھر نوے دنوں بعد ہوں گے نومبر کے پہلے ہفتے میں اگر حکومت اپنی آئینی اور قانونی مدد پوری کرتی ہے جو اس کی بارہ آگست رات بارہ بجے تک ہے تو اس کے بعد جو الیکشن ہیں پھر بارہ اکتوبر تک ہونے لازم ہیں یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک مریلہ نگران وزیراعظم کا ہے جس پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا اور پانچ نام ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن وہ میڈیا میں ابھی نہیں دیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے یا کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا نام دیا جائے گا کہ وہ ایک دم سے سامنے آئے گا اور وہ حرف لے لیں گے اور لوگوں کو اور میڈیا کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور وہ ڈریک وزیراعظم بن جائیں گے اور الیکشن کے معاملات دیکھیں گے اس طرح کی باتیں جو ہیں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں لیکن یہ تمام معاملات تو ایک سائیڈ پر چل رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے طاقتور لوگوں کو اور پی ڈی ایم کو ایک بڑا زبردست سرپرائز دینے جا رہے ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی اور نگران حکومت اپنا عوضہ سمالے گی یا اپنی ذمہ داریاں سمالے گی تو عمران خان صاحب لاہور میں مینارے پاکستان پر ایک بڑا شاندار اور خوفناک جلسہ کریں گے جس سے ان تمام لوگوں کی سٹی کم ہو جائے گی اور ہم سب کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے تیس اکتوبر دوہزر گیارہ کو جب مینارے پاکستان میں جلسہ کیا تھا تو اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور تحریک انصاف کو تیسری جماعت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بعد لاہور ہمارا ہے اس سے پہلے یہ نون لیگ کا گھڑ تھا نون لیگ نے اس پر پندرہ سے بیس سال یا تیس سال کا عرصہ جو ہے راج کیا ہے اب یہ تحریک انصاف نے نون لیگ سے چھین لیا ہے اور اب اس پر عمران خان راج کرے گا لاہور پر اب ہمیں حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب جب لاہور میں جلسہ کیا ہے بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کیا ہے اور خان صاحب کی عزت رکھیا ہے اور خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں لاہوریوں کو کبھی نہیں بھول سکتا لاہوریوں کو جب میں نے پکارا ہے انہوں نے میری عزت رکھیا ہے میرا مان رکھا ہے اور میری کال پر یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں تو خان صاحب نے جب جب لاہور میں جلسہ کیا ہے خاص طور پر منارے پاکستان میں تو اس نے ایسی ویو کریئٹ کی ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد ہی اس پر ڈسکیشن ہوتی ہیں لوگ اس کی تعداد پر بات کرتے ہیں اس میں جو عوام شریک ہوتے ہیں اس بارے میں بات ہوتی ہے جی لاہور سے عوام آئی تھی یا پنجاب کے دوسرے صوبوں سے آئی تھی شیخ اپورا سے آئی تھی قصور سے آئی تھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جی ایک لاکھ بندہ نہیں تھا پچاس ہزار تھا کرسی دس ہزار تھی تو اس طرح کی جو میڈیا میں ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے تو منارے پاکستان کا جلسہ اتنا زیادہ ڈسکیشن ہوتا ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام نہیں تھی اور تحریکن صاحب کے ہم ہی کہتے ہیں یہ دیکھو ویڈیو یہ دیکھو تصویروں عوام جو ہیں وہ ازادی پل تک کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو خان صاحب تقریر کرتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو یہ جو خان صاحب اب چودہ یا پندرہ آگست کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ تحریکن صاحب کا سیاست میں دوبارہ سے روائیول ہوگا اپنی سیاسی بغاہ کی جو جنگ ہے عمران خان صاحب وہ بقاعدہ سے شروع کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب گزشتہ تین ماہ سے وہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں ہمیں نظر نہیں آئے یعنی کہ جلسہ جلوس نے کیا اگر انہوں نے ایک دو دفعہ شیڈول بھی دیا تو اس کو کینسل کر دیا گیا یا تحریکن صاحب کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی جس کے بعد وہ جلسے ملدوی کر دیا گیا اور پھر نو مہی ہو گیا نو مہی کے بعد تو تحریکن صاحب پوری تتر بتر ہوگی بڑے بڑے نامی گرامی جو ہیں وہ تحریکن صاحب کو چھوڑ کر چلے گیا استحقام پاکستان پارٹی میں چلے گیا پاکستان تحریکن صاحب پارلیمنٹیرینز میں چلے گیا کھٹک والی اب یہ دونوں جماعتیں میڈیا پر نظر نہیں آتی لیکن کچھ رہنما اس میں چلے گیا اور کچھ ابھی اس امید کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح ہو جائے گی اور ہم دوبارہ سے پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا جس طرح اب یہ ٹیوٹر پر اور سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں فواد چودری اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پھر سے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو دوبارہ ہمیں جو اس سے پہلے پوزیشنیں ملی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے مل جائیں اور ہم اسی طرح سے کام کرنا شروع کرنے اسد عمر صاحب نے تو صرف عوضے سے استیفہ دیا تھا اور وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں جبکہ فواد چودری صاحب نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی اور عوضہ بھی چھوڑ دیا تھا اور سیاست سے بھی بریک لے لیا تھا تو اب ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اوپر سے عمران خان صاحب نے یہ جو بم مارا ہے جلسے والا تو یہ مخالفین کی نیدیں اڑا کے رکھ دے گا اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جتنے سرویز آ رہے ہیں جو انجیوز ہیں جو سروی کرتی ہیں جو پاکستان میں الیکشنز کو دیکھتی ہیں کچھ سرویز جو ہیں وہ حکومت اپنے زور زبردستی چھپا دیتی ہے یا ان کو پبلش نہیں کیا جاتا کچھ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ کچھ بیلنس طریقے سے پبلش کر دیتے ہیں لیکن تمام تر حقائق کے باوجود عمران خان صاحب کا لاہور میں جو جلسہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس سے ایک الیکشن کا جو مہم ہونی ہے اس سے ایک ٹیمپو سیٹ ہو جائے گا اور تحریکن صاحب دوبارہ سے انتخابی سیاست کا حصہ بن جائے گی اور عمران خان صاحب اس سے جو تقریر کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوگی یا ان کے پی ڈی ایم کے مخالفین کے خلاف ہوگی یا پھر جو لوگ تحریکن صاحب کو چھوڑ کر گئے ہیں اس والے سے بھی بات کریں گے اپنا منشور بھی دیں گے اور وکلا کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس دفعہ زیادہ تر جو کینیڈیٹ ہیں ہمارے وکلا ہوں گے تو یہ جو جلسہ ہوگا چودہ آگست کو عمران خان صاحب کا اس پر سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ یہ جو جلسہ ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ تحریکن صاحب کا جو ورکر ہے جو کارکن ہے جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے کیا وہ نو مئی کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اگر تو بڑی تعداد میں عوام آ جاتی ہے اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتی ہے تو اس سے تاثر یہی ملے گا کہ عمران خان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ جہاں تھا نو مئی سے پہلے وہیں کھڑا ہے اور جتنی کمپین لاج کی گئی ہے ٹی وی پر سوشل میڈیا پر اخبارات پر وہ سب بکار گئی ہے بے سود گئی ہے اس کا خرچہ اضائیہ کی ہے اور اس کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ ایک میسج ہوگا پیغام ہوگا طاقتور لوگوں کے لیے پی ڈی ایم کے لیے ملانا فضل الرحمان کے لیے تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے چودہ اگر اس کو واضح کر دے گی اور اس سے میں تو اس کو تشبیح دوں گا جو تیس اکتوبر کو دوزار گیارہ کو جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا جس سے عمران خان صاحب بیکم عمران خان یعنی کہ تحریک انصاف کو سیاسی ریائلٹی تسلیم کیا گیا تھا تو اسی طرح اب یہ جلسہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کی بقا کے لیے بڑا اثر رکھے گا اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ خان صاحب کتنے طاقتور ہیں مقبول ہیں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا پر تو لگتے ہیں تو اس سے گراؤنڈ ریائلٹی اور واضح ہو جائے گی اور پی ڈی ایم کی اس سے نیندیں اڑ جائیں گی اور پھر پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو مل کر اس جلسے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک جلسہ منارے پاکستان پر کرنا پڑے گا اور میاں نواسیب صاحب کی واپسی بھی ہوگی بہتر یہی ہوگا کہ جب وہ واپس آئیں تو منارے پاکستان پر ایک جلسہ رکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ نواسیب صاحب زیادہ مقبول ہے یا عمران خان صاحب جو جلسہ کر چکی ہوں گے چودہانگس کا ان کا جلسہ بڑا تھا تو یہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ بڑا انٹرسنگ ہوگا حکومت چلی جائے گی نگران حکومت آ جائے گی اور پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا تو دوستو جو باجوڑ میں خوفتاک حملہ ہوا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی سازش ہے کہ انتخابات کو ڈلے کیا جائے اور اس کو آگے لے کر جائے جائے لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم رکھے اور الیکشن بروقت ہوں اور عوام جو ہے اپنے نمائنوں کو چن سکے اور وہ ان کے لئے منتخب ہو کر کچھ بہتر کام کر سکے اور عام آدمی کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکے دوستو یہ دی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ